موسیقی اب ڈانلڈ ٹرم کا یہ بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے جب خطے میں صورتحال پہلی بہت خراب ہے ایک طرف انڈیا اور چائنہ کے درمیان تنازہ ہے دوسری طرف امریکہ اور چائنہ کے درمیان ساؤٹ چائنہ سی میں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران کیوں امریکہ پہ کوئی حملہ کرے گا جس کا ٹرمپ ہزار گناہ بڑا جواب دینا کے لیے بے قرار ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی انٹیلیجنس کا حوالہ دینے کی بجائے میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ایران سلمانی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے امریکہ کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران کے کسی بھی حملے کا مقابلہ ایسے حملے سے کیا جائے گا جس کی شدت ایک ہزار گناہ زیادہ ہوئے ایران کی طرف سے کیا حملہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے دعویٰ امریکن میگزین پولیٹکو نے کیا اب پولیٹکو کے مطابق ایران اپنے مقتول جنرل قاسم سلمانی کا بدلہ لینے کے لیے جنوبی افریقہ میں امریکن سفیر کو قتل کرنا چاہتا ہے اب میگزین میں ایک آ گیا کہ ایران جنرل قاسم سلمانی کا بدلہ لینے کے لیے راہیں تلاش کر رہا ہے امریکن سفیر کو قتل کیا گیا تو دونوں ممالک میں کشیدی بڑھ سکتی ہے جس امریکن ایمبیسٹر کی بات کی جاری ہے ان کا نام لانا مارکس ہے جو گزشتہ اکتوبر میں جنوبی افریقہ میں تائینات ہوئیں میگزین کی رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکن انٹیلیجنس پہلے سے لانا مارکس کو لاحق خطرات سے آگا ہے لیکن مذکورہ خطرات حالیہ ہفتوں میں زیادہ سپسٹر کو چکے ہیں اور میگزین کے مطابق امریکی حکومت کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ امریکن ایمبیسٹر کو بھی انٹیلیجنس کمیونٹی پروٹکول کے تحت خطرے سے آگاہ کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف منصوبہ بندی میں جنوبی افریقہ میں باقی ایرانی سفارت خانہ ملحفظ ہے لیکن عجیب بات ہے انٹیلیجنس یہ جاننے سے کاثر ہے کہ لانا مارکس جو ہیں وہ ہی ایران کا حدف کیوں ہیں اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیسی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ایک میگزین کو تو بتا رہی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو نہیں بتا رہی ایران کے پاس دارہ نے انقلاب میں لیڈے جنرل قاسم سلمانی کو ایراک کے شہر بغداد میں تین جنوری دوزار بیس کو امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں شہید کر دیا اور ایران نے امریکہ سے اس قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا لیکن کیا وہ کسی سفیر کو قتل کر کے بدلہ لے گا میری سمجھ پہ یہ بات نہیں ہوتی ہے اب دوزارہ ٹرمپ نے ایرانی جنرل قاسم سلمانی پر حملے پر ایک مرتبہ دفاع کرتے نظر آئے کہ وہ امریکن فوج پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں امریکہ کی تاریخ ایسے نام نے ہاتھ پری ایمٹیو اٹیک سے بھری پڑی ہے اس سے پہلے امریکہ مختلف الزامات لگا کے ایراک اور افغانستان پر بھی حملے کر چکے ہیں جن میں لاکھوں لوگوں کے موت کے گھاٹ اتارا جا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں ڈانڈ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی خطرناک ہو سکتی ہے ڈانڈ ٹرمپ نے جان پوچھ کے ایرانی جنرل پر حملہ کرنے کا حکم دیا باوجود اس کے کہ انہیں ایک سینیٹر نے خبہ دار کیا تھا اور اس بات کا انکشاف ایک امریکن صحافی باب وڈورڈ کی آنے والی بومشل کتاب ریج کے لیک ہونے والے صفحات میں کیا گیا ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق اپنی کتاب میں باب وڈورڈ نے لکھا ہے کہ یو ایس سینیٹر لنزے گرہم نے امریکن پریزیڈنٹ کو کاسم سلمانی پر حملہ کرنے کے فیصلے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا اس کا نتیجہ ایک مکمل جنگ یعنی ٹوٹل وار کی صورت پر نکل سکتا ہے حملے سے پہلے ڈیسیمبر میں ڈانڈ ٹرمپ کے ساتھ گولف کلتے ہوئے یو ایس سینیٹر لنزے گرہم نے امریکن پریزیڈنٹ کو حملے کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا اور کہا امریکن سینیٹر لنزے گرہم نے ڈانڈ ٹرمپ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ سلمانی کی بجائے کسی چھوٹے موٹے افسر کو مارا جائے جیسے برداشت کرنا آرے کے لیے آسان ہو لیکن ڈانڈ ٹرمپ نے ان کی نیسنی اور سلمانی پر حملہ کر دی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے ڈانڈ ٹرمپ پوری طرح جنگ کے لیے تیار تھے اور انہوں نے حملہ ہی اس وجہ سے کیا کہ ریٹیلیٹ ہوا پھر جنگ ہو اب ایک بار پھر ڈانڈ ٹرمپ ایران کو اکسار ہے دوسری طرح ایران امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے خلاف اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے پہنچ چکا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں ایران کے ساتھ اہم عالمی ایٹمی معاہدے سے امریکن پریزیڈنٹ ڈانڈ ٹرمپ کی علیتگی کے بعد امریکہ نے ایران پہ دوبارہ پابندیاں آہد کر دی تھی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں تہران واشنگٹن کو آئی سی جے انٹرناشنل کورڈ آف جسٹس میں لے گیا تھا دونوں ممالک میں اس بات پہ عدالت میں اب بحث کریں گے کہ آیا دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والی اس عدالت کے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے درمیان تنازات میں کردار ادا کرنے کا واقعی اختیار بھی ہے کہ نہیں ایران کا موقف ہے کہ ٹرمپ ایران نے ان پہ دوبارہ پابندیاں لگا کے دونوں ملکوں کے درمیان انیس سو پچپن میں ہونے والی صلح کے معاہدے کی خلاف برزی کی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ ایران میں نائنٹین سیوڑنائن کے اعلان انقلاب سے پہلے ہوا تھا انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات کتم ہو گئے اب دوزار اٹھارہ میں تہران پہ ابتدائی کامیابی ملی تھی جبکہ عالمی اطالت انصاف نے حکم دیا تھا کہ مقدمے کے دوران ہی ایران کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ امدادی سامان کی ہنگامی فراہمی کی پابندیاں نرم کی جائیں امریکہ نے اس کے جواب میں وہ بواہدہ بازافتہ طور پر ختم کر دیا جو دونوں موالکوں درمیان شاہ ایران کے دور میں کیا گیا امریکہ نے ایران پہ الزام لگایا کہ وہ عالمی عدالت انصاف کو پروپیگنڈی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور عدالت سے کہا گیا کہ ایران کی طرف سے لائے گئے کیس کو ہی ڈسمس کا ہوگئے اب یہ ایسا مقدمہ تو نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ اگلے دن آجائے گا ابھی تو اقوام مطاعدہ کی عدالت اس کیس کی سماعت کا اس کے اختیار کا فیصلہ ہونے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں جبکہ حتمی فیصلہ آنے میں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے لیکن ڈانلڈ ٹرم کی ایران کو دھمکی معنی خیزہ اور ڈانلڈ ٹرم کی دھمکی ایک میگزین کی رپورٹ کے دے رہے ہیں یعنی ڈانلڈ ٹرم تیار بیٹھے ہیں اب صرف ایک چنگاری لگنے کی دیر ہے اور ایک چنگاری تو کوئی بھی لگا سکتا ہے جس کے بعد کتے میں خطرناک آگ لگنے کا خطرہ ہے اور دوسری طرح ڈیموکرائٹک صدار کی امید واہ جو بائیڈن نے صدر ٹرم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ان کی ایران پالسی ایک خطرناک ناکامی ہے ڈانلڈ ٹرم پہلے ہی امریکن الیکشن کو دھانڈی زدہ کہہ چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ڈانلڈ ٹرم پپ الیکشن نہیں چاہتے اور یہ اسی صورت میں شاید ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ کسی اور جنگ میں چلا جائے دیکھتے آنے والے دوروں میں کیا نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں لیکن اس وقت خطہ جو ہے بقائدہ آگ کے دہانے کھڑا ہوا ہے سٹے ٹیونڈ کیپ وچنگ اس کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پریس کرلیں اللہ حافظ